پاکستان سے باہر بھی بہت جانے پہچانے جاتے ہیں اور انہوں نے اتنا کام کیا کے اور کر بھی رہے ہیں ماشاء اللہ کہ وہ بلکل ہمارے دینوں ہمارے دلوں میں بلکل زندہ ہے ان کا کام میری مراد جناب منور صحیح صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی فضاؤں سے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں تو آئیے ہم سے ان کے فان کے حوالے سے اور ان کے یہ سارے جو کچھ انہوں نے آج تک کیا اور کر رہے ہیں یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم منور صحیح صاحب جی واریکم اسلام سب سے پہلے تو منور صحیح صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ کوپنہیگن ریڈیو پارک لنگ کوپنہیگن ڈینمارک کے تمام سننے والوں کی طرف سے بھی اور میری پوری ٹیم کی طرف سے بھی کہ آپ نے ٹائم دیا اور اپنی باتوں سے ہمیں محضوظ کرنے کی کوشش کی جی نہیں نہیں شکریہ ہی چاہ بات ہے مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی تینکیو ویری مچ جی تو منور صحیح صاحب جیسا کہ ایک زمین سوال یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آپ کا آنا ہوا یا ایک ہوتا ہے نا جب بندہ شعور کی مندلیں تیہ کرتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کی کہ میں کونسی فیلڈ ایڈاب کرنا چاہوں گا تو آپ کا یہ اتفاق اس انڈسٹری میں سب سے پہلے تو فیلم کے حوالے سے میں جاننے کی کوشش کروں گا جی میرا جو خفر ہے وہ ہے تیٹر جی جی سٹارٹ آپ کا تیٹر جی جی تیٹر سے ہے پھر ویڈیو پھر ٹیلیویزن اس کے بعد فلم فلم ٹھیک ہے اس کا مطلب سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے یہ سارے شعبے اختیار کی ہیں جی 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 یعنی ڈائریکٹ آپ نہیں آئے تو سار یہ کیسا تجربہ آپ کر رہا جب آپ ان ہوئے تھوڑا سا آپ تفصیل بتانے کی کوشش کریں گے یہ کون سا دور تھا اور کون سا سن تھا کہ جب آپ نے یہ شروعات کی جی یہ انیس سو ساکھ کی بات ہے ٹھیک ہے آہ نائنٹین سکسٹی میں ٹھیک ہے میں تیٹر میں نے شروع کیا جی جی یہاں کراچی سے ٹھیک ہے یہاں گروپ ہوتا تھا خاجہ مہین الدین صاحب کا اچھا اس کا نام تھا ڈراما گیلڈ ٹھیک ہے اس ان سے میں منسلک ہو گیا ٹھیک ہے اور میں نے ان کے ڈرامے کیے مرزا غالی بندر اوٹ پر ٹھیک ہے سالچہ والے میں لالکے سے لالو چھیت جی جی پران باجی کشمیر بغیرہ جی جی اچھا تو آپ کا اثر تلق بھی پھر ظاہر ہے کراچی سے ہی ہوا یا سندھ سے صبح سندھ سے جی کراچی سے ہی تعلق ہے ٹھیک ہے لیکن میں میری عمر کا بہت بڑا حصہ لاہور میں گزرا اچھا لاہور میں گزرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کے بعد ریڈیو بھی شروع ہو گیا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے انیس سو ساتھ سے ہی جی جی ریڈیو پاکستان سے متعلق ہو گیا ٹھیک ہے وہاں سے بھی پروگرام کرتا رہا ریڈیو سے ایک خدوصت سے جی فرقوم زاکر حسین جی جی بلکل نام سنا ہو گیا جی بہت ڈرامے کے حوالے سے بڑا موتبر نام ہے ٹھیک ہے انہوں نے میرے یہ کھیل یہ دیکھا ٹھیک ہے پیج پر تو انہوں نے مستقا کہ تم ریڈیو پر آؤ ٹھیک ہے تمہاری آوال اچھی ہے تم ریڈیو تو میں سے ریڈیو بھی چلا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھیٹر بھی چلتا رہا ریڈیو بھی چلتا رہا ٹھیک ہے اس کے بعد آئم نائنٹین سکسٹی سیون میں جی ٹیلیویزین شروع ہو گیا جی کراچھی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کے پہت میں ٹھیکٹر کے ڈرامے کرتا تھا ٹھیک ہے اس کے جنرس ایکسٹری سے آغا ناصر جی جی آغا ناصر مرموم صاحب ملکل آغا ناصر وہ ماشاءاللہ حیات ہیں آہ سوری ایک آغا سلیم ناصر صاحب تھے بیری سوری آغا سلیم ناصر ادھاکار تھے یہ آغا ناصر دیریکٹر ریڈیو میں بھی پروڈیوسر رہے ہم نے ریڈیو بھی ان کے ساتھ کام کیا اس کے بعد یہ انہوں نے ٹیلیویزن جوائن کر دیا ٹیلیویزن کے مینیڈن ڈیریکٹر کے عوضے سے یہ ریٹائر تو انہوں نے پھر جب ٹیلی شروع جواس نائنٹین سکسٹی سیون میں انہوں نے ٹیلیویزن پہ ہمیں موقع دیا اور ہم نے ٹیلیویزن پہ کام چلو کر دیا انہوں نے درام کرتے رہے اس کے بعد جو نائنٹین ٹیلیویزن سیونٹی میں ٹھیک ہے میرے کچھ ٹیلیویزن کے ڈرامے سے اکھارا اور گناسہ ٹھیک ہے جو دیکھے لاہور میں فلم کے لوگوں نے اچھا جی اس وقت تک میں کراچی میں تھا ٹھیک ہے لاہور میں فلم کے لوگوں نے دیکھے اور خرابتہ کیا جی تھوڑا سا میں سر آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی آپ نے ڈرامے مطلب تھیٹر پہ کیے یا اس کے بعد ریڈیو پہ آپ نے جو پروگرامز کیے یہ ڈراموں کے حوالے سے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ مختلف کریکٹرز میں آپ نے وہ پلیز کیے جی ہاں مختلف بلکل مختلف کیے ٹھیک ہے پازیٹیو بھی کیا کریکٹر نیگیٹیو بھی کیے ٹھیک ہے یا اس کے بعد مجھے جب فیلم کی آفر ہوئی تو میں پھر لاہور چڑھا گیا اچھا انیس سو سب تر جی لاہور میں بلکہ یہ بچارے چلوں کہ ٹیلیویزیم پہ جو یہ ڈرامے تھے جی اکانہ اور گلاسہ اور آزالی کے مطلب یہ ڈرامے کیے امیر امام نے اچھا اور کمرہ افتاب احمد نے ٹھیک ہے تو یہ بہت پاپلر جوے لوگوں میں بہت پسند آئے تو مجھے فیلم کی آفر ہوئی تو میں لاہور چلا گیا ٹھیک ہے پھر وہاں میں نے فیلم کی فیلم کی جو آفر ہوئی تھی مجھے لاہور سے وہ اپنا باری ملک صاحب نے کی اور لقمان بڑا بڑا نام ہے یہ ڈریکٹر تھے یہ جی ڈریکٹر سے انہوں نے وہی آفر کی میں چلا گیا اور پھر اس کے بعد میں اچھا تو پہلی فیلم آپ کی مناور صحیح صاحب کون سی پھر ریلیز ہوئی کب آپ نے پہلی فیلم تو میں نے ایک کلی کی کراچی دی 1969 میں اچھا وہ فیلم میں نے کلی کی کراچی میں اس کے لانے پر گھرد آماد گھرد آماد ٹھیک ہے اس کے ڈریکٹر سے مسعود رزوی مسعود رزوی صاحب ٹھیک ہے وہ باپو رفید رزوی صاحب ہوا کرتے تھے بہت بڑا نام تا ٹھیک ہے ان کے لئے ٹھیک ہے وہ میں نے کر لی تھی اس میں کمال صاحب ایرو سے سید کمال جی سید کمال صاحب ٹھیک ہے مروح وہ تھی دیبا کی دیبا ویگم بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو میں نے کر لی تھی لیکن باقائد ہے جو سلموں کا سلسلہ ہوا شروع وہ جب ہوا جب میں لاہور چلائے لاہور آپ آئے ٹھیک ہے وہاں میری پہلی فلم جو ریلیز ہوئی جی وہ بازار بازار ٹھیک ہے یہ شباب کرانجی صاحب کی فلم تھی جی جی اور اس کے بعد بے شمار فلمیں جی اچھا سار منور صحیح صاحب فلموں کا سلسلہ جب شروع ہوا تو آپ کو رول دیئے گے جہاں تک مجھے علم ہے یا میں نے فلمیں آپ کی کافی دیکھی ہیں اس میں آپ کو نیگٹیو رولز دیئے گئے کیا اس وقت یہ ٹرینڈ چال نکلا تھا کہ آپ کا یہ کریکٹر یا آپ کا یہ کردار جو ہے نیگٹیو رول میں لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ظاہر ہے جس کے بل بوتے پر ڈیریکٹرز اور پروڈیوسر ان کی یہ ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی جو یہ ہی ہوا جی پہلی فرنگ کی تھی گھرزہ مات جی وہ اس میں میں بلن تھا ٹھیک ہے نیگٹیو کیاریکٹر تھا جی اور یہ جو دو ڈرامے تھے جی پسانہ اور گلاسہ جی یہ پنجاب بیک گراؤنڈ کے کہانییں تھی ایک کہانی تھی یہ احمد لبین قاسمی صاحب تھی ٹھیک ہے پنجاب کا بیک گراؤنڈ تھا اس میں بھی کیاریکٹر میرا دیلن تو نہیں تھا لیکن تھا وہ دیشنگی جی دیشنگی ٹھیک ہے اور یہ زبان کون سی اردو یا پنجابی زبان میں گنڈاسہ تو شاید یہ پنجابی میں تھا یہ نہیں یہ تھے اردو میں اچھا اردو میں تھے اردو میں تھے لیکن بیک گراؤنڈ اس کا سارا کہانی کا وہ پنجاب کا تھا ٹھیک ہے جی تو پھر وہ پنجابی فلمیں بھی مجھے آفر ہوئیں وہ بھی میں نے کی ٹھیک ہے پنجرانہ صاحب کی فلم تھی مادلال وہ پینڈی فلم اچھا اچھا دوسر آپ اردو سپیکر ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے تو پنجابی زبان بولنے میں یا ڈالاگ بولنے میں کوئی دشواری پیش تو نہیں آتی تھی نہیں پنجابی زبان کی ایک بڑی خوبی ہے جی وہ آپ کو خل بخل اپنا لیتی ہے اچھا پنجابی زبان جو ہے جی جی وہ اپنے انگر خل آپ کو سموٹی ہے سموٹی ہے اچھا مثلا کوئی کریکٹر اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو وہ اگر جب آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں وہ آسانی رہتی ہے جی بلکل آسانی سے آپ اس کو اپنا لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں تو مجھے بھی کوئی ایسی خاص دشواری نہیں دی ہمارے ایک لاہور جب میں گیا تو میرے دوست پر آئے بلکہ اللہ انہیں ضدگی دے شوقت نہیں جو دلوکار ہیں بڑے مشہور جی بالکل ماشاءاللہ ان سے بھی بات دوئی ہے میری تو شوقت بنی صاحب سے میری وہاں دوستی ہو گئی تھی تو شوقت نے مجھے یہ کہا کہ تم ان دنے بات ہی نہ کرو تم بات کرو پنجابی میں پنجابی میں ٹھیک ہے پھلت پنجابی بولو ٹوٹی ٹوٹی بولو میں اس صحیح کروں گا ٹھیک ہے تو میں پنجابی ہی نے ان سے بات کرتا تھا جہاں غلطی کرتا تھا وہ مجھے درست کرتے تھے ٹھیک ہے تکیہ یہ ہوا کہ میں وہ بچی طرح پنجابی بولنے لگا جی میں نے بے شمار فلمیں کی پنجابی بلکل ماشاءاللہ کافی فلمیں میں نے بھی دیکھی آپ کی اور بہت اچھا کام کی ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ کسی بھی فلم میں ہیرو اور ویلن یہ دو ایسے کردار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فلم وہ ہٹ ہوتی ہے جی تو بظاہر چلیں لوگوں کی نظروں میں ویلن جو تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس طرح لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداکاری میں اگر آپ کسی کردار میں ڈھل کر کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر عمر ہو جاتا ہے وہ کریکٹر آپ کا بلکل میری ایک فلم سیونٹی کھری میں ریلیز ہوئی وہ اردو فلم تھی انمول انمول بلکل شبنم اور شاید یہ شاہد 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 میں تھا پرویز ملک اس کے درکٹر بہت قابل آجم تھے مرہوب تو اس پر فلم مجھے بے شمار ایوارڈ ملے بگار بھی ملا اور بہت سے ملے اس کے بعد ایک فلم اور اردو کی آئی جیسے بے شمار فلمیں ہیٹ ہوئیں جی جی وہ بھی پرویز ملک کسی پہچان پہچان فلم وہ بھی اچھی کیا بات ہے ان کا بھی گانے حاصل طور پہ بڑے اچھے اس کے اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو کیا بات ہے اچھا تو یہ سارا اتنا سارا کام آپ نے کیا فلموں میں اور کیسا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ کیا آپ نے اس پہ آپ مطمئن ہیں بلکل دیکھیں جی جو کچھ کیا اس پہ تو مطمئن کبھی ہوئی نہیں سکتا آدمی وہ تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اور بہتر کروں اس پہ نہیں بہتر کروں ٹھیک ہے لیکن میں اپنے اس پیشے سے اپنے اس پروفیشن سے مطمئن ہیں جی جی مطلب ڈیووٹیڈ ہے بلکل مکمل طور پر میں مطمئن ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اس میں مجھے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے جی اس کام کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی پچان بھی اور آج پوری دنیا میں پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کو پچانا جاتا ہے ایک نام ہے اور جب بھی فلم کا نام آتا ہے تو آپ کا نام ضرور لیا جاتا ہے آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ہم مصر ان کا بھی نام لیا جاتا ہے اچھا تو سر یہ کہ ایسا ہے کہ اس کے بل بوتے پر آپ کو بہت سارے ایوارز بھی ملے پاکستان کی طرف سے بھی اور اس کے بعد آپ نے ٹرن اوٹ لیا ڈرامے میں مطلب آنا بھی شروع ہو گئے آپ کے ڈرامے کرنٹلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں مختلف چینلز پہ تو یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا ہے کیونکہ بڑی سکرین سے جب بندہ چھوٹی سکرین پہ آتا ہے تو اس میں کوئی تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا ظاہر ہے وقت کے ساتھ سا تبدیلی آتی ہے بسی باقی ہے کہ میری تو جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ میری ملنگ یہ ہے کہ ٹیٹر ریڈیو ٹیلیو 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 میں واپس نہیں آیا ٹی وی کی طرف بلکہ ٹیلیویزن سے سلم کی طرف گیا تھا اور ساتھ ٹیلیویزن بھی کرتا رہا میں نے ٹیلیویزن سے رشتہ نہیں جوڑا جی رشتہ توڑا نہیں تھا جی جی لیکن میرا اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا نور صحیح صاحب کہ جیسا فلم کا تجربہ ہوتا ہے آپ کو ایک بڑی سکرین پہ آپ کھل کے کام کرتی ہیں اور یہ ٹی وی ابھی ما شاء اللہ پاکستان میں چینلز کی برمار ہے اور ہر چینلز پہ آپ کو کام بھی ملتا ہے اور اس سے لوگوں کا روزگار بھی ایک اچھا ہوا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں آپ میار کا کیا سمجھتے ہیں سٹینڈر کیسا ابھی چال رہا ہے پاکستان میں ڈرامے کا دیکھیں ڈرامے کا میار تو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہے ہمارے ہاں لیکن بہترسمتی سے فلم ہمارے ہاں ذرا برے حالات سے گلدر رہی ہے جی جی بالکل فلم کی پروڈکشن نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جیسے جی جی کیا وجوہات ہیں اس میں یہ فلم پر یہ زوال کیوں آیا ہوئے دیکھیں کیمرے کے سامنے جو لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ اہمیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں جی بالکل تیکنیشنز وغیرہ دیریکٹر پروڈیسر جی خصوصی طور پر ڈیریکٹر جی جی اس کا ذہن جو ہے وہ اصل میں پوری کہانی کو فلم کے پردے پر منتقل کرتا ہے ٹھیک ہے برقسمت یہ ہوئی کہ ہمارے ڈیریکٹرزوں سے جی جو 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 ذہن رکھنے والے تھے جی وہ رفتہ رفتہ یا دنیا سے چلے گئے جی یا وہ چھوڑ گئے جی پر دنیا کو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد کہ انہوں نے اپنے اس فان کو ٹرانسفر نہیں کیا سیکنڈ لائن نہیں بنائی انہوں نے کہ سیکنڈ لائن بند نہیں سکی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ فلم جو ڈیریکٹر ہوتا ہے جی وہ فلم پہ حاوی ہونا چاہیے لیکن فنانسر فلم پہ حاوی ہو گیا جو پیسہ لگاتا ہے جی انویسٹر اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو جو کام کرنے والے سمجھدار ڈیریکٹر سے وہ تو نہ کر سکے ٹھیک ہے وہ لوگ پوری کرنے کے لیے تیار ہوگا جنہیں کامی نہیں آتا تھا جن کے پاس دماغ نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ فلم رفتہ 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 بری بنتے بنتے مر گئی لیکن اب مجھے امید ہے کہ فلم کا ریوائیول ہوگا اچھی فلمیں بنی ہیں کچھ اور بنی گی نوجوان ذہن جو ہے وہ فلموں کی طرف عالی ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس میں منور صحیح صاحب جیسے پاکستان سے باہر لوگ عباد ہیں خوشحال ہیں مالی طور پہ بھی کوئی بھی انویسٹر جیس کی مثال میں اپنی دیتا ہوں کہ اگر میں بنانا چاہتا ہوں فلم پاکستان میں جا کر تو لازمی بات ہے میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنی کہانی بھی کوئی سلیکٹ کروں گا اور ڈریکٹر بھی اپنی مرضی سے اور ایکٹر اور جتنے بھی ٹیکنیشن بغیرہ تو یہ ایک لیک آف کہہ لیں کہ ایڈیوکیشن نہیں ہے پروڈکشن میں کہ میں ظاہر ہے اپنی مرضی سے ان سب لوگوں کو استعمال کروں گا تو ظاہر ہے اس کا میارہ اس فلم کا جی میں جو کہ آپ پوڈیوز کریں گے فلم جی لیکن آپ کنسلٹنسی ڈریکٹر سے کر کے کریں گے جی جی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اداکاروں سے بھی اور ٹیکنیشن سے بھی یہ ساری آپس میں مل جل کر بیٹھ کر وہ کہانی ساری سمجھانا بتانا یہ سارا کوئی اس میں آتا ہے جی یہ دریکٹر دریکٹر کے کام ہے آپ دریکٹر کو اپنے کانفیڈنس میں لیجئے اور لکھنے والے کو رائٹر کو یہ دونوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور دونوں کی کنسلٹنسی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے ٹھیک ہے گوارڈینیشن ہونا چاہیے گوارڈینیشن ٹھیک ہے پھر اس حصہ سے ہی یہ موچ سیلیک کریں گے کاسٹ ادھا کار لیں گے کون اس میں چھوٹ کرے گا کون نہیں کرے گا ٹھیک ہے ابھی اچھی فیلم بنتی ہے اور انشاءاللہ بنے کی بن رہی ہے آپ آئیے آکے بنائیے جی تو منور صحیح صاحب پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرامے کا یا فلم کا کیا ابھی مستقبل جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ ہو رہا ہے لیکن ڈرامے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل حال تو بہتر جا رہا ہے لیکن مستقبل اس کا آپ کیسے دیکھتے ہیں میری بڑا اچھا ہے بڑا اچھا مستقبل چیلیں اچھی بات ٹھیک ہے تو منور صحیح صاحب آخر میں ہمارے یہاں کوپن ایگن ڈینمارک کے تمام سننے والوں کے لیے آپ کوئی میسیج یا کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے تاہم تک پہنچنی چاہیے فلم کے حوالے سے یا نئے آنے والوں کے لیے دیکھیں جو فلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ٹیلیویزن درامے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس سنسل میں کوپن ایگن ڈینمارک کے جو ہمارے ساتھی ہیں بھائی ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں میرے بڑے تو کام ہوں گا مجھ سے لیکن بچے بھی میرے ساتھی ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ کام کریں اگر آپ کو شوق ہے اور جو کام بھی کریں پوری پوری یقین کے ساتھ کریں پوری امانداری سے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کام میں برکت ڈالے گا اور آپ کو بہت بہت کامیاتی آتا حرمائے گا شکریہ مناور صحیح صاحب بہت بہت آپ سے باتیں کرنے کا بھی ہمیں ملی ہمارے سننے والوں کو بھی اور اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے صحت یاب رکھے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون کالز پر منور صحیح صاحب منور صحیح صاحب ایک فلم تھیٹر ٹی وی اور ریڈیو کے حوالے سے ایک ایسا نام گو کہ وہ انہوں نے جیسا بتایا کہ انہوں نے سٹارٹ لیا تھیٹر سے سٹیج سے اور ریڈیو سے اور ٹی وی سے اور اس کے بعد فلم سے لیکن ان کی پچان فلمیں ظاہر بنی ہیں اور اب بھی ماشاءاللہ اب بھی وہ دوبارہ ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی وہ کافی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور اچھا کام ظاہر ہے کسی بھی شعبے میں ہو کسی فیلڈ میں بھی ہو تو وہ سٹھ چڑھ کر بولتا ہے تو منور صحیح صاحب ہمارے ساتھ پاکستان سے اپنی باتوں سے ہمیں وہ محضوظ کر رہے تھے تو ریڈیو پاکلنگ کی نشریات ہیں اور زفر شیح آپ کی حدمت میں حاضر ہے